سی بخاری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ علم جو وراثت میں مجھ سے خران اور سنت کی شکل میں چلتا آ رہا ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ وہ جو تم لوگوں تک پہنچاؤ خران کریم کی ایک آیت جتنا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو تاہم اس کے لئے شرط یہ ہے کہ پہنچانے جو کچھ پہنچائے وہ اس کا حافظ ہو اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرنے کا حکم واجب اس حال میں ہو گیا ہے جب اس شخص پر تبلیغ کرنا متین ہو اگر اس پر اس کی تبلیغ کرنا متین نہ ہو جیسے مبلغین موجود ہو جو لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اور ان کی دینی معاملات میں دیکھ بھال کرتے ہیں تو اس پر تبلیغ کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں جیسے خربانی کو جلانے کے لئے آسمان سے آگ کا اترنا اسی طرح بشرے کی عبادت کرنے سے توبہ میں اپنے آپ کو ختل کرنے کا واقعہ یا قرآن کریم میں مذکور وہ تفصیل خصے جو عبرت اور نصیحت کے لئے ذکر کیے گئے ہیں جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے گا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا عام لوگوں پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا ہے پھر یہ شریعت میں جھوٹ بولنا ہے کیونکہ جس چیز کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے ذریعے دے رہے ہیں وہ اللہ کے شریعت ہے چنانچہ اس کی سزا بہت سخت ہے اخیرن اس حدیث کے فائدے یہ ہے اللہ کے شریعت کی تبلیغ واجب ہے اور آدمی کو چاہیے کہ جو کچھ یاد رکھتا ہو اور سمجھتا ہو اسے دوسروں تک پہنچا دے اگرچہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو علم کا طلب کرنا واجب ہے تاکہ انسان شریعت الہی کی تبلیغ پر خادر ہو سکے طلب علم فرض کفایہ ہے جسے اگر بعض مسلمان توجہ دیں تو بخیہ لوگوں سے یہ وجوب ساخت ہو جائے گا لیکن اگر کوئی بھی اس پر توجہ نہ دے تو سارے لوگ گنیگار ہوں گے بنی اسرائیل میں جو حادثات رونما ہوئے ان کو عبرت اور نصیحت کے طور پر بیان کرنا چائز ہے بشرت یہ کہ حدیث ایسی نہ ہو جس کا جھوٹ ثابت ہو چکا ہو کوشش یہ ہو کہ ثابت شدہ اور شریعت اسلامیہ سے خریب ترین باتیں ہی پیش کی جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چانے جھوٹی بات منصوب کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے بات کرتے وقت سچ بولنے اور حدیث سناتے وقت احتیاط برتنی کی ترغیب تاکہ جھوٹ میں واقع نہ ہو بالخصوص اللہ حضور جل کی شریعت میں اس کے لئے صحیح اور گہرے علم کی ضرورت ہے موسیقی